بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں عاطب چیمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل چیمہ پیٹس اوفیشی دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارے جو مور ہیں یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ نئے گھر میں شفٹ ہو گئے ہیں اب ہمارا شیڈ ہو گیا ہے خالی اور اب ہم اس میں لگائیں گے لاو بڑھ کا سیٹ اپ بہترین سا تو آج میں آپ کو یہ ویڈیو میں دکھاؤں گا یہ آپ جو آپ دیکھ رہے ہیں شیڈ کے اندر یہ مور آخری بار دیکھ رہے ہیں اب یہ جا رہے ہیں نوشیرہ ہمارے ایک بہت ہی پیارے دوست کے گھر یہاں سے یہ چلے جائیں گے یہ شیڈ سارا صاف کریں گے اس ویڈیو میں آپ کو میں دکھاؤں گا اور اینڈ تک ویڈیو کے ساتھ جڑے رہے گا ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اچھے چھے کمنٹ کیجئے گا یہ دیکھ لیں میں نے سوچا شیفٹ کرنے سے پہلے آپ کو ایک دفعہ یہ دکھا دوں ابھی میں ان کی پیکنگ کروں گا ابھی آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے ان کو پیک کر دیا ہے پروپر ایک بھولی کے اندر دیکھیں ماشاء اللہ پورا پارسل بنا دیا ہے اور بھائی آئے ہوئے لینے کے لیے یہ ہمارے ساتھ شت پر کھڑے ہیں یہ بھائی ہیں جو لے کر جا رہے ہیں پارسل ٹھیک ہے جی گوڈ بائے پیک اکس کو اپنے موروں کا اپنے گوڈ بائے کہہ دیا اور یہ چلے گئے اب میں آپ کو اپنے شیفٹ دکھاتا ہوں بلکل یہ خالی ہو چکا ہے اور آج میں نے ان کی صفائی شروع کر دیا ہے یہ جو لاب بڑ آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کو اپنے پورے شیفٹ میں پھیلا دینا ہے یہ دیکھیں صفائی سٹارٹ ہے گن دیکھیں کتنا زیادہ پڑا ہوئے بہت دن ہو گئے تھے صفائی نہیں ہوئی اب اس کو پراپر ساپ کریں گے اور ایک اچھا سا سیٹ اپ لگائیں گے آپ نے کومیٹ کر کے بتانا ہے کہ کون کون سے لاب بڑ لگائے جائیں یہ دیکھیں ابھی میں آپ کو شیفٹ کے اندر لے کے جاتا ہوں اور ساتھ ساتھ اپڈیٹ دیتا ہوں یہ دیکھیں کتنا زیادہ گاند ہے اور یہ دیکھیں میرے لاب بڑ ماشاءاللہ سے بہت اچھی پریڈ کر رہے ہیں میں ان سے بہت سیٹسپائی ہوں ماشاءاللہ یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ بہت اچھا زرز دے رہے ہیں میں چاہتا ہوں کہ یہ پورے شیڈ میں پھیلیں اور ان کو فائٹ کھلی ملے تاکہ یہ اچھے سائز میں اور اچھی تعداد میں بھڑ سکیں یہ پورا شیڈ جو خالی ہویا الحمدلہ آپ اس کے اندر میں اس کو اس چھوٹے سے کلونی سے نکال کر پورے شیڈ میں اس کا سیٹ اپ لگائیں گے اب ہمارے پاس یہ موروں کی صرف یادیں رہے گی ہیں یہ دیکھیں میں لکڑی کی درخت لاکے رکھیں یہاں بھی پرانے پلیننگ بہت اچھی ہے بہت زبردست بنائیں گے اس کو آپ کمنٹ کر کے بتاتے رہیے گا یہ دیکھیں سارے پر پڑے ہوئے ہیں موروں کے یہاں پر یہ دیکھیں کلر فول شائن والے پارے یہ آپ کو میں چیک کر رہا ہوں یہ دیکھیں کتنے خوبصورت پار ہیں ان کے جو بڑے تھے اور صاف تھے وہ تمہیں اٹھا لئے تھے اور گلدستے میں لگا دیئے اور باقی یہ گھن دیا سارا تقریبا اس کی سیٹنگ کرتے ہیں تو ابھی ہمیں آپ کو چیک کر رہا ہوں جھاڑو لگانے کے بعد صاف کرنے کے بعد آپ کو دکھاتا ہوں یہ کیسا لگتا ہے تقریبا دو سے تین گھنڈے کا یہ کام ہے یہ دیکھیں ایک سیٹ سے بھیو دکھا رہا ہوں آپ دیکھیں ماشاءاللہ جی یہ دیکھیں تقریبا ڈیٹھ گھنڈہ لگا ہے اور یہ سارا ساف کر دیا ہے یہ جو بڑے بڑے گھٹو ہیں گھنڈ کے بھر کے بھر پہنگ دی ہیں یہ صاف ہو گیا یہ دیکھیں اب اس کی سیٹنگ کریں گے ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں اور نیس ویڈیو میں میں آپ کو انشاءاللہ اس میں جو مٹکیاں لگانی ہیں لمبڑ کی جو ترتیب سے سیٹنگ کرنی ہیں وہ کروں گا فیلال یہ سپائی کے بعد جو میں اس کی فائنل ٹچ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیسا کیا ہے یہ دیکھیں اس کی جو بڑے باکس پڑا ہوتا بڑے سائز کا یہ میں نے بلکل سامنے اس کو فٹ کر دیا ہے لکڑی کے یہ جو تنہیں تھے پرانے یہ لگا دیئے ہیں ٹھیک ہے اب جو نیس ویڈیو آئے گی وہ آپ نے لازمی دیکھیں اس میں یہ سامنے والی دیوار کے ساتھ مٹکیاں اور باکسز لگائے جائیں گے اور نیچے ان کے پانی اور دانے کا جو بندوبستہ ہے برتنوں کا وہ کیا جائے گا اور لاو برڈز کو اس میں پھر ہی کر دیا جائے گا انشاءاللہ بہت اچھا رزلٹ آئے گا بڑی فلائٹ ملے گی ان کو اور برڈنگ کا بہت بڑا سیٹ اپ ملنے والا ہے وہ بھی آپ کو انشاءاللہ ہم دکھائیں گے میں دوبارہ آپ کو انکر جا کے دکھاتا ہوں کہ جو میں نے آج سیٹنگ کر دیا کافی ٹائم لگا ہے بہت مہنت کرنی پڑی ہے لیکن شاوک کے لیے کرنا پڑتا ہے یہ دیکھ لیں جو بھائی ویڈیو دیکھ رہے ہیں کمنٹ کر کے ضرور ترین آپ کو ویڈیو کیسی لگی اور جن بھائیوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ بھی کہنے لی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اچھر چھے کمنٹ کریں جاتے جاتے آپ کو اپنی سوسائٹی کا خوبصورت سا ویو دکھاتا جاؤتا ہوں یہ دیکھیں کیسا ماشاءاللہ خوبصورت ویو ہے موسم بہت زبردست ہے دھوپ نکلی ہوئی ہے بلکل پہاڑ کلیر ہے تو اس کے ساتھ کیا آپ سے زیادہ چاہوں گا اپنا بہت سرا خیال رکھئے گا ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے سیٹ اپ کے ساتھ اللہ حافظ اللہ حالی کے بعد